بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں آج ہم انشاءاللہ سستی کے موضوع پر بات کریں گے کیونکہ سستی جو ہے یہ نفاق کی علامت ہے اور نفاق جو ہے منافقت جو ہے یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو سستی سے جنم لیتی ہے سستی کے لئے لفظ عربی میں کسل استعمال ہوتا ہے اور ہم وہ دعا بھی پڑھتے ہیں اللہ ہمینی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی تو یہ جو کسل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت دین اور دنیا کے ایسے کام کرنے سے بوجل ہو جائے جن کے کرنے سے اسے بوجل نہیں ہونا چاہیے شوق سے کرنا چاہیے ان کو لیکن انسان ان چیزوں کو کرنا نہ چاہے اور اس کی طبیعت میں کر کے تھکن ہو اور بور ہو رہا ہو اور اس کا دل گبرا رہا ہو تو سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کی دشمن ہوتی ہے اور اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی انسان کو کیونکہ یہ زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے نا بار بار تو نہیں ملے گی اور اگر ہم نے اس کو میکسیمم اچھے کاموں میں استعمال نہیں کیا تو آخرت میں نقصان ہوگا اور پھر سخت پریشانی ہوگی اور پھر ہم باپس نہیں پلٹ سکیں گے اور کچھ کر بھی نہیں سکیں گے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم یہی پر اس دنیا میں ہی اپنی اصلاح کر لیں اور ایسی ساری بیماریوں سے نجات حاصل کر لیں اللہ کے اذن سے اللہ کی مدد سے تو سستی کی دو اقسام ہیں ایک ہے عقل کی سستی اور دوسری ہے جسم کی سستی عقل کی سستی کیا ہے کہ انسان اسے غور و فکر میں استعمال نہ کرے اللہ کی نعمتوں میں غور نہ کرے ان چیزوں میں غور نہ کرے جو اس کے حال کو یا اس کے ماحول کو ساز و سامان کو بہتر کر سکتے ہوں ان کی اصلاح کر سکتے ہوں دنیا میں جو قومیں بھی پیچھے رہ گئی ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عقل والوں اور ذہین لوگوں نے سستی کی ہے اور چیزوں کو ایجاد نہیں کیا اور جو صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی تھی ان کو استعمال نہیں کیا ان کی پروائی نہیں کی دوسرے جو ہے وہ جسم کی سستی ہوتی ہے جسم کی سستی جو ہوتی ہے یہ انسان کو نیکی کے کاموں سے محروم کر دیتی ہے اور خاص طور پر عبادت میں پیچھے رکھتی ہے جیسے ابھی آپ نے یہ آیت کی تلاوت سنی کہ منافق جو ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور بھر دکھانے کی نماز پڑھتے ہیں کہ دوسروں کو پتا چل جائے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں یعنی ذکر میں بھی سستی نماز میں بھی سستی وضو میں سستی اور نیکی کے کام میں سستی اسی طرح جسم کی سستی جو ہوتی ہے وہ انسان کو دنیا میں بھی ترقی سے محروم رکھتی ہے یعنی جو کام انسان کو اپنے جسم سے کرنے ہوتے ہیں اگر وہ اپنے جسم کو استعمال ہی نہیں کرتا اور محنت نہیں کرتا مشکت نہیں کرتا تو دنیا میں بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سستی سے پناہ مانگتے تھے اور صحیح مسلم میں جو دعا آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ دعا فرمایا کرتے تھے اس کے اور وجنز بھی ہیں لیکن صحیح مسلم میں یہ دعا اس طرح آتی ہے اے اللہ میں آجز ہونے سستی بزدلی بڑھاپے اور بخل سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور میں قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں تو انسان جب بے بس ہوتا ہے اور سست ہوتا ہے تو ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے ابن قیم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے بسی اور سستی سے پناہ مانگی کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں تو اگر کوئی بندہ کامل عبادت نہ کرتا ہو بسے صرف فرض پڑھ لیے صرف چھٹ چھٹی صورتیں پڑھ کے جلدی سے بسلام پھیت دیا اور اس بارے میں اپنی اسلام ہی نہ کرتا ہو کوشش بھی نہ کرتا ہو تو یا تو وہ اس پر قدرت نہیں رکھتا وہ کاری نہیں سکتا بالکل ہی نکمہ انسان ہے اور اس کا قدرت نہ رکھنا کیا ہے بے بسی ہے یعنی ہمت ہی نہیں اس کی یا وہ اس پر قادر ہوتا ہے لیکن کام نہیں کرنا چاہتا اور یہ سستی ہے یعنی ایک تو شخص ہے مثلا بیمار ہے یا بوڑا ہے یا مجنون ہے اور اس کی عقلی کام نہیں کرتی یا مشلول ہے یعنی پیرلائزڈ ہے تو وہ تو اپنی الگ بات ہے لیکن ایک یہ ہے کہ پھر انسان سب کچھ ہے ہمت طاقت سب کچھ ہے لیکن بس کام نہیں کرنا ہڈ درمی ہے تو اس طرح انسان ہر بھلائی سے بحروم ہو جاتا ہے اور پھر شر کی طرف چل پڑتا ہے تو جو شخص کامیاب ہونا چاہتے ہیں پہلے تو آپ اس وقت جو مجلس میں موجود ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ واقعی آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سستی کو چھوڑنا بہت ضروری ہے ابو حاتم کہتے ہیں کہ کامیابی کا سبب یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ محرومی کے اسباب میں سے ہے سستی انسان کی پروکار شخصیت کی بھی دشمن ہے اور خاص طور پر اگر انسان کو کسی کام کا موقع مل جائے جیسے آپ لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے کورس کو پراپر طریقے سے نہ کریں اور اپنی جوانی کا اپنے وقت کا اپنی عمر کا ایک سال وہ صرف سستی میں گواہ دیں تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے اور یہ تو اپنے لئے تباہی لانا ہے یعنی یہ ناکامی کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس ایڈمیشن لیتے اور پاس نہیں ہوتے اور پھر سال گزار کے چلے جاتے ہیں نہ سیٹیفیکیٹ لیا نہ قرآن مکمل کیا نہ ہی کوئی جو کرنے کے کام تھے وہ کیے نہ پوری طرح سارے لیسن سنیں نہ سارے سبجکس اٹینڈ کیے کبھی صبح دیر سے آیا یعنی مختلف طریقے سے اپنا وقت ضائع کیا تو پھر آپ دیکھیں کہ کل قیامت کے دن کتنی رگریٹس ہوں گی کہ کاش ہم اپنا یہ وقت صحیح طرح استعمال کرتے اور اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے جو ہم سے آگے نکل گئے تو ہمیں کتنی شرمندگی اور کتنی پریشانی ہوگی کہ ہمارے پاس بھی یہی وقت تھا اور ہم کر بھی سکتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا تو اپنے ساتھ دشمنی کی تو ایسا شخص کبھی بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوتا جو سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کی جو عارضویں ہوتی ہیں بس وہ عارضویں ہی رہ جاتی ہیں اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان ندامت کے ساتھ ساتھ اس پر نغسط بھی تاری ہو جاتی ہے تو سستی کے خلاف ہم نے جنگ کو جیتنا ہے ٹھیک ہے ہم نے سستی کے خلاف ایک جنگ کرنی ہے اور پھر اس میں جیتنا بھی ہے ابن قیم کہتے ہیں جب رات چھا جاتی ہے تو نیند اور بیداری کے درمیان ایک جنگ واقع ہو جاتی ہے پس شوق اور خوف بیداری کے لشکر میں اگلی صاف میں ہوتے ہیں اور سستی اور کمزوری غفلت کے لشکر میں اگلی صاف میں ہوتے ہیں ان دونوں آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہیں پس شوق رکھنے والا شخص سچا حملہ کرتا ہے تو وہ کمزوری اور نیند کے لشکر کو شکست دے دیتا ہے اور مالِ غنیمت حاصل کر لیتا ہے پھر جب حجر طلوع ہوتی ہے تو مالِ غنیمت کے حصے تقسیم ہو چکے ہوتے ہیں اور سونے والوں کو اس کی کچھ خبر نہیں ہوتی تو جو شخص سستی کا عادی ہوتا ہے پھر آرام پرستی کی طرح مائل ہوتا ہے تو وہ جب اٹھتا ہے تو بھاری بدن بھاری سوچ اور پریشانی کے ساتھ اٹھتا ہے اب یہ ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں تھوڑی سی وجوہات بھی میں معلوم ہونی چاہیے سب سے پہلی چیز تو نفاق ہے اور نفاق کی وجہ سے انسان دینی فرائز میں سستی کا شکار ہوتا ہے لیکن منافق کی نیت اچھی نہیں ہوتی اگر کوئی کام کرتا بھی عبادت وغیرہ تو ریاکاری دکھاوے کے لیے کرتا ہے لوگوں کی دنیا کی سزا سے ڈرتے ویسے کرتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑی تو ماں باپ کیا کہیں گے وہ گھر سے نکال دیں گے یا یہ کہ پھر میں لوگوں سے نظروں سے گر جاؤں گا اسی طرح یہ ہے کہ لیسن صرف استاد کے ڈر سے یاد کرنا قرآن کے شوق میں یاد نہ کرنا قرآن سے محبت کی وجہ سے یاد نہ کرنا ڈپلومہ کورس کرنا تعلیم القرآن کا لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے نہ کرنا صرف ماں باپ کی خاطر کر لینا یا پھر یہ کہ لوگوں کو بتانے کے لیے جی اس نے قرآن پڑا ہوا ہے تو ہمیں اپنی نیت کی بھی اصلاح کرنی ہے اور پھر اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے اور پورے شوق کے ساتھ کرنا ہے دوسری وجہ ہوتی ہے آرام پسندی یعنی انسان اپنے آپ کو کوئی تکلیم نہیں دینا چاہتا بس آرام ہی کرنا چاہتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی جو فراغت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی بڑی ذمہ داری نہیں کوئی اس کے مقاصد نہیں زندگی میں تو پھر اس کے لیے کوئی موٹیویشن ہی نہیں ہوتی بس ایسے ہی ادھر ادھر ہاتھ مو مارتا رہتا ہے اور لگ کے کوئی کام نہیں کرتا اور صحابہ جو تھے وہ فارغ انسان کو سخت نہ پسند کرتے تھے ابن مسود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں اس بندے کو پسند نہیں کرتا جسے میں بالکل فارغ دیکھتا ہوں نہ وہ دنیا کے کسی کام میں مشغول ہوتا ہے نہ آخرت کے کام میں بس بیکار بیٹھے ہوتے ہیں لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں کتنا عام ہے پارکوں میں بیٹھے ہیں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں فٹ پاک پہ بیٹھے ہیں فارغ ہیں بینچوں پہ بیٹھے ہیں کوئی سگرٹ پی رہا ہے کوئی باتیں کر رہا ہے کوئی تھٹک مار رہا ہے بس ادھر ادھر کی باتیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور وجہ یہ بھی ہوتی ہے عیش پسندی خوشحالی کہ انسان کو جب اور لوگ کام کرنے کے لیے خدمت کے لیے مل جاتے ہیں تو پھر وہ خود کام نہیں کرتا اور اس طرح وہ بیکار رہنے کا عادی بن جاتا ہے لیکن بہت سے اکلمان مالدار لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں وہ کام کر کے خوش ہوتے ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے وہ بہت سے خادم رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنا کام خود کرتے ہیں اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں اور اگر آپ یہاں پر آ کر آپ دیکھیں تو لوگ ملینئر ہوں گے لیکن اپنی کار خود ڈرائیو کر رہے ہوں گے اپنا گھر خود صاف کر رہے ہوں گے اپنا گارڈن خود منیج کر رہے ہوں گے تو جو عیش پسند لوگ ہوتے ہیں وہ پھر سست ہو جاتے ہیں اور پھر جب انسان کے اوپر بہت زیادہ سستی آتی ہے تو انسان زندگی کے لطف سے بھی محروم ہو جاتا ہے کیونکہ جب مصروفیہ زیادہ نہیں ہوتی تو پھر انسان بور ہونے لگتا ہے اور وہ بوریت جو ہے وہ انسان کی صلاحیتے کی قاتل بن جاتی ہے پھر اسی طرح ایک اور چیز جو بہت سست کر دیتی ہے انسان کو وہ ہے زیادہ کھانا پینا جو انسان زیادہ کھاتا ہے زیادہ سوتا ہے اس سے بہت سی بلائیاں چھوٹ جاتی ہیں اور پھر اسی طرح بہت زیادہ سونا جو ہے نیند یہ بھی انسان کو سست کر دیتا ہے جب آپ ضرورت کے مطابق سوتے ہیں تو آپ ایکٹیو اٹھتے ہیں اور جب زیادہ سو لیتے ہیں جیسے ویکنڈ پہ آپ لوگ بس یہ تو لازم ہے نا کہ ویکنڈ پہ زیادہ سونا ہے تو زیادہ سو لیتے ہیں تو جب آپ اٹھتے ہیں تو ایسے طبیعت پریشان ہوتی آنکھیں بوجل ہوتی ہیں جسم تھکا وہ ہوتا ہے اور پھر سارا دن کوئی خاص کام بھی نہیں ہوتا لیکن جو لوگ اپنے ویکنڈ کو بھی سنڈے کو بھی ٹائم لی اٹھ جاتے ہیں نماز اچھی سے پڑھتے ہیں اذکار کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اپنے جو کام سوچے بھی ہوتے ہیں چھوٹی کے دن کرنے کے ان کو ترتیب بار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کا دن پروڈکٹیو ہوتا ہے اور وہ خوب ایکٹیو ہو کے دن گزارتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سونا دل کو مردہ کر دیتا ہے جسم کو بھاری کر دیتا ہے وقت کو ضائع کرتا ہے اور یہ بہت زیادہ غفلت اور سستی پیدا کرتا ہے پھر اسی طرح لمبی امیدیں لگانا اچھا یہ ہو جائے تو پھر وہ بس سوچتے رہنا سوچوں میں پڑے رہنا پھر آٹھوی چیز ہے سست لوگوں کی مجلس اختیار کرنا جب انسان کی دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو نکمے ہوتے ہیں تو اس کو بھی نکمہ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ ایکٹیو لوگوں کے بیچ میں بیٹھیں گے تو آپ سست نہیں رہیں گے کیونکہ آپ کو شرم آئے گی کہ سارے لوگ تو کچھ کر رہے ہیں اور میں فارق بیٹھا ہوں تو بلند حمد لوگوں کی دوستی اور ان سے تعلق جائے وہ اختیار کریں کیونکہ محول کا جو بگاڑ ہوتا ہے یہ انسان کی فکری صلاحیتیں نفسیاتی بدنی ان سب چیزوں کو متاثر کرتا ہے اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور چیز کاموں کو مؤخر کرنا اچھا کر لیں گے یہ بھی ایک بہت محلق بیماری ہے اور شیطان کا ایک حربہ ہے یہ منافق جو ہوتا ہے وہ نماز بھی بڑی لیٹ فڑتے ہیں سستی سے تو آتا ہی ہے لیکن دیکھتے رہتے ہیں اچھا ابھی ہے وقت ابھی ہے وقت ابھی اٹھ جاتا ہوں ابھی اٹھ جاتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کبھی نماز کا وقت بہت لیٹ ہو جاتا ہے اور کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے تو سستی جو ہے وہ سرہ سر نقصان دے ہے ہماری عبادات پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے عبادات میں کتاہی ہوتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے احساس زمداری ختم ہو جاتا ہے پھر انسان اپنے آپ کو جھوٹی تسلیہ دیتا رہتا ہے اچھا پھر میں یہ کر لوں پھر کل چلا جاؤں گا پرسو نکل جاؤں گا غزوہ تبوک اگر آپ نے پڑھ لیا ہو تو اس میں جو لوگ تین پیچھے رہ گئے تھے وہ کس وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے صرف سستی کی وجہ سے حالانکہ ان کے پاس سوانیاں تھی پھر اسی طرح یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے انسان کا بڑا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ انسان سستی کے وقت کو کسی پروڈکٹیو اور بہت اچھے وفید کام میں نہیں لگا پاتا انسان کے وقت کی برکت بھی اٹھ جاتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جلد از جلد سستی کا علاج کریں اور اس سے چھٹکارہ پائیں سب سے پہلی چیز اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد اللہ سبحانہ وتعالی سے مدد مانگیں کیونکہ اللہ ہی مددگار ہے واللہ المستعان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو آجز نہ بنو اسی دیس میں آتا ہے جو چیزیں تمہیں نفع دینے والی ہیں ان کی حرس رکھو یعنی ان کے لیے ایک شوق رکھو اپنے دل میں تمہارا اللہ سے مدد مانگیں اور نیت کر لینی ہے کہ میں نے اللہ کی مدد سے انشاءاللہ اپنی سستی چھوڑ دینی ہے اور پھر یہ دعا بھی پڑھنی ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی آخر تک یہ رزانہ کی دعاوں میں شامل کر لیں مثلا آپ نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اتحیات کے جب دروشی پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد دعائیں کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں تو تیسرا یہ ہے کہ دن کا آغاز جو ہے نا وہ ازان فجر سے یا تو پہلے کریں یا پھر ساتھ ہی کر لیں اور پھر وضو کریں ذکر کریں نماز ادا کریں تو اس سے بھی انسان کی ساری گریں کھل جاتی ہیں جو شیطان ہر روز انسان پر سوتے وقت لگا دیتا ہے اور انسان کو تھپکیاں دیتا رہتا ہے کہ ابھی تو رات بہت لمبی ہے تو جب انسان اٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے نماز پڑھتا ہے تو اس کی ساری گریں کھل جاتی ہیں جو شیطان نے لگائی ہوتی ہیں اور وہ ہشاش بشاش خوش مساج اٹھتا ہے ورنہ پھر صبح نفس کی خواست و تفسستی کے ساتھ ہوتی ہے پھر اسی طرح انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ میں نے سابقون السابقون میں ہونا ہے مقربون میں ہونا ہے اللہ کے قریب ہونا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان اللہ کے راستے میں دوڑ نہیں لگاتا قرآن مجید میں آتا ہے وَسَارِوا الٰمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ ایک دوسرے سے بڑھ کر دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی آسمان و زمین کے برابر ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی تقویٰ والے جو ہوتے ہیں ان سے غلطی ہو جائے سستی ہو جائے تو فوراں توبہ کرتے ہیں مقبرت کی طرف دوڑتے ہیں جنت کا شوق رکھتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس بات کے اوپر پریشان ہونا کہ سستی منافقین کی سوات میں سے تو میں نے منافقت سے نکلنا ہے کیونکہ منافقت بہت بہت نقصان دے ہیں انسان کے لیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کا اپنی فوڈ اپنی ایکسرسائز اپنی سونے جاگنے کے اوقات اور دن پر ایکٹیو رہنے کے طریقے ان کے اوپر ورک کرنا یعنی بقاعدہ آپ دیکھیں گے کہ اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ آپ کھاتے کیا ہیں آپ سوتے کس وقت ہیں آپ اٹھتے کس وقت ہیں برزش کتنی کرتے ہیں اور باقی اپنے کام کتنے کرتے ہیں اور دن میں اگر سوتے ہیں تو کتنی دیر سوتے ہیں کہ لولا کرنا تو اس کو تو پاور نیپ کہتے ہیں وہ سستی کی بجائے انسان کو اور ایکٹیو کر دیتا ہے باقی دن کے لیے لیکن گھنٹوں بھر سونا دن کو اور رات کو جاگنا تو اس سے تو پھر انسان کو فائدہ نہیں ہوتا یہ تو پھر سستی سستی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حمد بلند رکھیں اپنی اپنے آپ سے مایوس نہ ہوں کہ میں نہیں کچھ کر سکتی میرا نہیں خیال میں ٹھیک ہو سکتی نہیں سب کچھ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کچھ جسمانی کمزوری ہے کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کریں کوئی ویٹمنز لیں اپنی فوڈ ٹھیک کریں بریدنگ ایکسرسائز کریں واک کریں اور پھر اللہ کے ذکر کسر سے کریں کہ کوئی منافق ذکر نہیں کرتے پھر فارغ وقت میں مفید اور نفع مند کام کریں کسی کی مدد کریں اپنے والدین کی خدمت کریں اگر آپ ہوسٹل میں ہیں تو ہوسٹل میں طلف کاموں میں مدد کریں ضروری نہیں کہ کوئی کہے کہ یہ کر دو تو پھر کریں بعض لوگ خود بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ایفیٹ میں الہدا کا ہوسٹل بھی اور کلاسز بھی ہوتی تھی تو ایک بچی تھی ما شاء اللہ وہ لائر تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ بھی تھی لیکن شام کے وقت کبھی مجھے جانا ہوتا تھا تو ما شاء اللہ وہ خود وائپر لے کے باہر کے فرنٹ ایریا کو وائپ کر رہی ہوتی تھی اس کی صفائی کر رہی ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد گھر جاتی تھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اللہ نے کتنا اس کے اندر خیر رکھی اس بچی کے اندر کہ اس کا علم اس کی قابلیت اس کا ہنر اس بات سے نہیں روکتا کہ یہ اس طرح کے معمولی جن کاموں کو معمولی حالانکہ تغارت تو نصف ایمان ہے لیکن جن کاموں کو ہمارے کلچر میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ بھی خوشی سے کر رہی ہوتی ہے تو کچھ لوگ خود سے خود کام نکال لیتے ہیں اور کچھ لوگ کے سامنے کام پڑھا تو ان کو نظر نہیں آتا ظاہر ہے کچھ لوگوں نے اپنا آخرت کا مال نامہ جو ہے اس کو بزنی کرنا ہوتا ہے تو انہوں نے تو اچھے چھے کام کرنی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بس دنیا کے چار دن کوئی زندگی سمجھا ہوگا اور اس کو جیسے تیسے گزار رہے ہیں تو کوئی اپنے فارغ گیپس نہیں جانے دیں اپنے دن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی فائدہ مند کام کریں اور ہر وقت لذت کی تلاش میں نہ رہے ہیں کہ بس جس چیز میں مزہ آئے گا بس میں وہ کروں گی نہیں بس جو کرنے کا کام ہے جو آخرت میں فائدہ دینے والا ہے وہ مجھے کرنا ہے آپ کو بتانا ہے کہ جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے تو جب ہم اپنے وہ فائدہ مند کام جو بظاہر ناپسندیدہ ہیں ان کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا پھر اسی طرح فارغ اوقات میں یا جو چھوٹے چھوٹے وقفے ہیں ان میں آپ ذکر اذکار کر سکتے ہیں قرآن مجید حفظ کر سکتے ہیں کوئی احادیث حفظ کر سکتے ہیں لسٹ بنا کے کاموں کی صبح کے وقتی رکھ لیں جو کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ انجوائے کریں گے زندگی کو بھی انجوائے کریں گے آپ کے دل کے اندر ایک راحت ہوگی پھر اسی طرح یہ کہ کوئی بک ریڈنگ کی عادت ہو کوئی اور اسی طرح دل پسند مشغلے ہوں دل پسند مشغلے سے مرادی کوئی مفید روڈکٹیف کام جو ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ سستی کا سب سے مفید ترین علاج یہ ہے کہ محنت کرنے والے لوگوں کی صیرت میں غور کریں محنت کرنے والے لوگوں کی صیرت میں غور کریں کہ بڑے بڑے لوگوں نے کیسے کام کی پس حیرت ہے اس پر جو نفع کے موسم میں بیکار رہنے کو ترجیح دیتا ہے اور جب سرمایہ بکھیر دیا جاتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کو چھوڑ دیتا ہے ایک اور عالم فرقد ان کا نام ہے کہتے ہیں کہ تم نے کام کرنے سے پہلے فارغ ہونے اور بے عمل ہونے کا لباس پہن لیا کیا تم دیکھتے نہیں کہ محنت کرنے والے ادنا درجے کا لباس پہنتے ہیں معمولی لباس پہنتے ہیں اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو نہا کر اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں لیکن تم نے کام کرنے سے پہلے ہی فراغت والا اچھا لباس پہن لیا یہ بہت گہری بات ہے یعنی جب انسان ینگ ہوتا ہے تو اس کا سارا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ وہ محنت کرے کام کرے اور علماء کی صیرت اگر ہم پڑھیں تو حرانی ہوتی کہ کس طرح ان کو ان کے پاس باز وقت لباس تک بدلنے کا وقت نہیں ہوتا تھا باز وقت یہ نہیں کہ سستی پاری نہیں کرتے تھے یعنی ان کی پرائیٹیز کچھ اور ہوتی تھی اور پھر یہ کہ باز وقت پکانے کا وقت نہیں کھانے کا وقت نہیں لیکن وہ اپنے کاموں میں اتنے جتے بھی ہوتے تھے اور پھر آج تک ان کے نام تاریخ میں زندہ ہیں ان کی صیرت ہم پڑھتے ہیں اسی وجہ سے کہ جب کام کا وقت تھا تو انہوں نے کام کیا اور اب وہ انشاءاللہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہوگے اور فائدہ اٹھا رہے ہوگے اپنے کاموں کا کیونکہ دیکھیں اگر بہت سونے کو دل چاہے تو میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ اس زندگی میں تو کام کرنا ہے اللہ کرے کہ قبر آرام کی جگہ ہو تو وہ تو سونا ہی سونا